پیش خدمت ہے کہانی حمزاد سیزن 3 کا اٹھاروہ حصہ رگو ویر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا چودری نے شنکر کا قصہ چھیڑ دیا میں تو چاہتا تھا کہ اس گاؤں جمنا نگر سے چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں مگر میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جس مقروض دھندے میں چودری اور شنکر ملوث ہیں اسے ان کی سزا ضرور ملنی چاہیے چودری اگر خود اس دھندے سے باز آ جاتا تو مجھے کوئی اتراز نہیں تھا مگر وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ شنکر کو بلا کر میرے سامنے بٹھائے گا اور شنکر یہی بات کرے گا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اس مقروض دھندے میں ملوث ہونے کا کہیں گے اور مجھے کام کرنے کے لیے کہیں گے مجھے پرکشش پیش کش دیں گے مجھے رات و رات امیر ہونے کی طریقے بتائیں گے اور میری اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں ساری چالیں سمجھتا تھا مگر دیکھنا چاہتا تھا کہ اونٹ کس کروت پیٹھتا ہے اگلے روز تقریباً دن بارہ بجے کے قریب شنکر حویلی میں موجود تھا اونچے لمبے قد کا اور مضبوط جسم کا آدمی عمر چودری کے برابر ہوگی لیکن اس کی آنکھوں میں زہانت ٹپک رہی تھی لگتا تھا کہ دولت کمانے کے ہر ہنر سے بہت خوبی آگاہ ہے چودری نے میرا تعرف ایک دوست کی حیثیت سے کروایا اور اسے بھی ایک دوست کی حیثیت سے مجھ سے تعرف کروایا نہائیت دوستانہ محول میں گفتگو کا آغاز ہوا اور کہنے لگا شیخ صاحب نے آپ کی تعریفوں کے پل باندھیے اتنی تعریف کی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے بیچین ہو گیا اور شہر سے دوڑا چلا آیا میرا بہت کم گاؤں میں چکر لگتا ہے خیر یہ تو اس کا جھوٹ صاف پکڑا گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ دن پہلے خفیہ طور پر چودری سے مل کر جا چکا ہے نہ جانے اب تک کتنی عورتوں کو یہاں سے ہندوستان سے دوسرے ملکوں کو بھیجوا چکے ہیں اور ان کے پیچھے کتنا بڑا گروہ ہے جو اس دھندے میں ملوث تھا مجھے کیا کرنا ہوگا آخر ایسا کون سا کام ہے جس سے آدمی رات و رات امیر بن سکتا ہے میں نے حیرانی سے شنکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں جی چودری صاحب نظریں چراتے ہو بولے کام بھی بتا دی جائے گا شیخ صاحب آپ کو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دولت کمانا آسان کام نہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر جا کر چار پیسے ہاتھ آتے ہیں مگر آپ کو ایک ایسا دھندہ نظر آ جائے جس میں تھوڑا کام کر کے پیسے زیادہ ملے تو پھر کیسا رہے گا ایسا کام جس سے آدمی کا جیون سفل ہو جائے شنکر نے ہس کر کہا پھر بھی شنکر صاحب کچھ بتائیے تو سہی میں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا ہاں کچھ نہیں جی بس یہ سمجھ لیجئے کہ ادھر کا مال ادھر کیا مطلب ہے آپ کا آپ سمگلنگ کی بات تو نہیں کر رہے ارے نہیں نہیں شیخ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں ہم ایسا کوئی غلط کام نہیں کرتے دھندے سمگلنگ وغیرہ کا یہ تو سرسر بری بات ہے ہم تو بس بے قس مجبور انسانوں کو ادھر سے ادھر پیجتے ہیں اس بار چودری نے کہا ارے کہاں بھیجتے ہیں پھر اچانکی لال دین چائے کے برطن اٹھائی ہوئے اندر داخل ہوا برطن رکھ اور فوراں یہاں سے دفع ہو جا چودری نے ملازم لال دین کو دیکھتے ہوئے غصے سے اشارہ کیا ہم کوئی ضروری بات کر رہے ہیں اور لال دین نے ڈرتے ڈرتے فوراں چائے کے برطن رکھے اور الٹے قدموں باہر کی طرح بھاگا اچھا میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجواتے ہیں جی ہاں لوگوں کو بھیجواتے ہیں مگر ان کی مرضی کے خلاف شنکر نے کہا بات کھل کر بتائیے جی تاکہ مجھے سمجھن میں آسانی ہو شنکر کہنے لگا میرا خیال ہے شیخ صاحب کو بات سیدھی اور آسان شبدوں میں سمجھا دینی چاہیے شیخ صاحب ہم ہندوستان سے لڑکیاں دوسرے ملکوں میں بھیجویتے ہیں ہمارا کام بس اتنا ہے کہ یہاں سے لڑکیوں کو ساحلی علاقوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں سے پانی کے جہازوں کے ذریعے انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے ہمارے لوگ ہر جگہ کام کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا مخصوص کام ہوتا ہے ہمیں صرف لڑکیوں کو چند مخصوص لوگوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے ہمارا دھندہ صرف لڑکی کا شکار کرنا ہوتا ہے سیدھی سادھی بات عورتوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا نا جینا بلکل یہی سمجھ لیجئے انہیں کیسے رام کرنا ہے یہ کام ہے ہمارا انہیں کام کا بہانہ دے کر یا زیادہ پیسے کمانے کا لارج دے کر باہر کے ملکوں میں کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور انہیں باہر لے جائے جاتا ہے باہر جا کر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں آپ جس فن میں محارت رکھتے ہیں ہمیں اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کے اس طرح کرنے پر لڑکی خود بخود تیار ہو جائے گی کیونکہ آپ دوسروں کے دماغ کو کابو کرنا جانتے ہیں اور پھر ہم اس عورت کو اپنے گرفت میں کر کے آسانی سے اپنے آدمی کے حوالے کر دیا کریں گے شیخ صاحب اس کام کی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ ایک لڑکی حوالے کرتے ہیں تو اتنا معافضہ ملے گا کہ کیا بتاؤں میں نے پوچھا شنکر صاحب پھر بھی کتنا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو پھر بھی آپ کتنی لڑکیوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں میں نے شنکر سے پوچھا تو کہنے لگا پندرہ یا دس لڑکیوں کا گروپ ہوتا ہے ہمیں کام کا آغاز کب کرنا ہے میں نے پوچھا فیلحال تو ہمارے پاس دس گیارن لڑکیاں موجود ہیں انہیں دو دن میں آکے بجھوانا ہے اس کے بعد اگلا کام آپ کو ملے گا اور اتنا محال ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لڑکیوں کو تم لوگ رکھتے کہاں ہو میں نے پوچھا تو شنکر میری طرف دیکھنے لگا پھر اس کی نگاہیں چودری کی طرف پھر گئی چودری کہنے لگا بتا دیجئے بتا دیجئے شیخ صاحب تو ہمارے بھروسے کے آدمی ہے لڑکیوں کو اسی حوالی میں رکھا جاتا ہے اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا جی ہاں شیخ صاحب احران ہونے کی ضرورت نہیں چودری صاحب بولے اس حوالی میں کئی پر اسرار تیخانے ہیں ہم نے لڑکیوں کی مہمان نوازی کے لیے ایک جگہ بنا رکھی ہے جہاں مہمانوں کو بڑی عزت سے رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں سے ہمارے لوگ انہیں لے کر ساحلی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں یہ لوگ اتنے صفاق تھے میں سن کر اندر ہی اندر ابلنے لگا اور چودری اس میں پیش پیش تھا اس کا مطلب ہے کہ چودری بھی انتہائی لالچی اور مطلبی آدمی تھا مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا مگر ان لوگوں کو ان کے کیے کی بھیانک سزا دینے کے لیے میں تیار تھا میں نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا حصہ کیا ہوگا میرے اس طرح راضی ہو جانے پر دونوں کے چہرے خوشی سے کھل لٹھے اور کہنے لگے ارے دوست کیا بات کرتے ہو ہندوستان کے بڑے بڑے امیر لوگوں میں تمہارا نام ہوگا دیکھو شنکر بھئیہ کہیں لینے کے دیڑے نہ پڑ جائیں میری بات سن کر شنکر نے زوردار انداز میں کہکہ لگایا ارے بھائی کیا بات کرتے ہو ہم تو کافی عرصے سے اس تھندے میں ملوث ہیں دولت کی ریل پیل ہے ایش کی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اس نے آنکھ مارتے ہوئے چودری کی طرف دے کر کہا اس کے بعد کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی اس کے بعد شنکر دو تین روز کے بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا میں نے چودری کے پاس سے اٹھتے ہوئے آ کر کمرے میں حمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور حمزاد کو ساری سردحال سے آگا کرتے ہوئے کہا کہ میں ان دونوں کو ان کے اس بھیانک جرم کی سزا دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس خفیہ تیخانے کا راستہ ملوم ہو جائے جس میں انہوں نے عورتوں کو قید کا رکھا ہے یہ میں آپ کو بات سو فیصد یقین سے بتا سکتا ہوں تیخانے کا راستہ چودری کے اسی کمرے سے جاتا ہے جس میں وہ سوتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تیخانے کا روشندان باغ کی طرف کھلتا ہے مگر ایسی جگہ جہاں کسی کا جانا ممکن نہیں یا کسی کو معلوم نہیں کیونکہ تیخانے کے روشندان کی طرف سے ہی وہاں پر ہوا اندر جاتی ہے راستے میں تین جگہ جالی لگی ہوتی ہے اور اس ہواداری کے لیے اس روشندان کو رکھا جاتا ہے اور وہ روشندان اتنا دور ہوتا ہے کہ کوئی عورت چیخنا بھی چاہے تو اس کی آواز باغ تک نہیں پہنچ سکتی تیخانے کا راستہ تو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ تیخانے کو کھولنے اور عورتوں کو آزادی دینے سے پہلے چوہدری اور شنکر کو ان کے انجام تک پہنچا دینا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا پنڈت حریلال بھی اس دھندے میں ملوث ہے؟ میں نے پوچھا تو ہمزاد کہنے لگا نہیں اگر ملوث ہوتا تو چوہدری اسے ساتھ ضرور بٹھاتا ٹھیک ہے مجھے ان لوگوں سے اور بات کرنی چاہیے شنکر بھی دو دن کے بعد آنے کا کہہ گیا ہے اگر یہ بات آپ ان سے براہ راز جھگڑا لے لیں اور چوہدری آپ کے خلاف ہو گیا تو پھر چوہدری کو بھی راستے سے ہٹا دیجئے گا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہمزاد نے کہا ہاں اس بات کی فکر مت کرو اگلے روز میں اور چوہدری آپس میں خوشکوار مون میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ چوہدری سے اس بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے میں نے کہا چوہدری صاحب میں ایک خاندانی اور صاحب حیثیت آدمی ہوں میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی پیشکش قبول نہیں میں اس دھندے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا چوہدری میری بات سن کر ایک دم جیسے سن ہو کر رہ گیا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا مگر شیخ صاحب کل تو آپ نے شمکر کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہیں جی ہاں چوہدری صاحب کل میں نے اقرار کیا تھا مگر آج میں نے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں اس دھندے میں ملوث نہیں ہوگا چوہدری صاحب خدا سے ڈرئیے آپ کس دھندے میں پڑ گئے ہیں آپ تو صاحب ایمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں خدا اور آخرت کو یاد رکھی آخر مرنا بھی ہے یہ دولت آپ کے لئے جہنم کا اندن بن جائے گی شیخ صاحب ہم نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ اپنے راز میں آپ کو شریک کیا اگر ایسی بات ہے تو کل ہی اس بات کا فیصلہ آپ کو کر لینا چاہیے تھا چوہدری کا لہجہ اقدم بدل گیا چوہدری صاحب آپ میرے دوست ہیں آپ نے مجھ پر احسان کیا مجھے اپنے پاس رکھا اور مجھے اپنے راز میں شریک کیا میں مانتا ہوں مگر یہ راستہ ٹھیک نہیں خواہ مخواہ اتنے انسانوں کی بدنوائیں لینا مظلوم عورتوں پر اور ظلم ٹھانا تو ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو یا نہیں چوہدری نے انتہائی رکھائی سے کہا اب کی بار مجھے اس کے لہجے میں اپنی حتک محسوس ہونے لگی چوہدری صاحب اپنا لہجہ درست کیجئے میری بات سن کر چوہدری ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوری طور پر لال دین اپنے ملازم کو آوازیں دینے لگا لال دین لال دین جلدی آؤ لال دین دوڑتا ہوا آیا اس ناہنجار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے تیخانے میں ڈال دو کمبخت کو اتنے دنوں سے مہمان بنا رکھا ہے مگر یہ حرام خور مجھے نکنیتی کا درست دینے آ گیا ہے شیخ تجھ پر ہم نے اعتماد کر کے تجھے اپنے راز میں شریک کر کے تجھ پر بھروسہ کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی اب تجھے زندہ نہیں شوڑا جا سکتا تُو نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا چوہدری کے کہنے پر لال دین فوراں میتر بڑھا اور اس نے مانجر بازو سے پکڑ لیا میں چاہتا تو فوراں ہمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دے سکتا تھا اور اس کی گرف سے آزاد ہونا میرے لئے مشکل نہیں تھا مگر نہیں مجھے تو بھی شنکر کا معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں ہے میں چاہتا تھا کہ وہ بھی آ جائے اور دوسرا مجھے ابھی تک اس تیخانے کا راستہ معلوم نہیں تھا جہاں پر عورتوں کو قید کیا گیا تھا چوہدری صاحب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں میں نے گڑ گڑاتے ہوئے عجیب اداکاری کرتے ہوئے کہا ارے چل بے بڑایا مہمان تو ہمیں جیل کی ہوا کھانے کے لئے تیار کر رہا ہے اور میں تجھے آپ مہمان بنا کر رکھوں اس نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اور اس کا ملازم لالدین مجھے دھکیلتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگا اس کمرے کے ساتھ ہی چوہدری کا ایک اور کمرہ تھا اس کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا آگے بڑھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دھکیلتا ہوا کمرے کے کونے کی طرف بڑھنے لگا کونے میں پہنچ کر اس نے کالین اٹھایا نیچے بڑا سا لکڑی کا تختہ دکھائی دیا اس نے تختے کو ہٹایا تو نیچے سیڑیاں جاتی ہوئی دکھائی دی چلو آگے بڑھو اس نے اس سے انداز میں کہا کہ میں حیران رہ گیا یہ وہی ملازم تھا جو میرے ساتھ نہائیت عدب سے پیش آ رہا تھا اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا مالک کی وفاداری کا حق ادا کر رہا تھا میں چپ چاپ سیڑیاں نیچے اترنے لگا نیچے اتر کر دیکھا یہ ایک قدر نارمل سائز کا حال نمہ کمرہ تھا شمالی حصے کی طرف دور ایک روشندان دکھائی دی رہا تھا جو غالباً باغ کی طرف کھلتا تھا مگر جہاں پر یہ روشندان تھا وہاں اس قدر جھاڑیاں تھی کہ اس باغ میں سے روشندان کو ڈھوننا حسان کام نہیں تھا مجھے تیخانے کی سیڑیاں نیچے اتار کر وہ واپس دروازے کو بند کر کے چلا گیا تھا میں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر پورے تیخانے کا چائزہ لیا اگر میں کمرے میں پہنچ بھی جاتا تو وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کمرے کو باہر سے تعلہ لگا گیا ہوگا کافی دیر میں بے مقصد کی سوچوں میں گم رہا اس کے بعد میں نے حمزاد کو حاضر کیا ویسے تو یہاں سے نکلنا کوئی مشکل نہیں حمزاد نے کہا ہم یہاں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں اسی لئے تو میں یہاں آیا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر اپنی ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے آقا یہاں سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسا کرو کہ مجھے شنکر کا انتظار کرنے دو مجھے یقین ہے کہ جہدری اسے لے کر میرے پاس ضرور آئے گا یا مجھے بارڈ آنے کے لیے یا مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے وہ میرے پاس آئیں گے میں چاہتا ہوں وہ دونوں ایک ساتھ میرے سامنے موجود ہوں تو ان دونوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے میں نے تمہیں فیلحال ایک اہم کاؤں کے لیے بلایا ہے ہمزاد کہنے لگا وہ کیا آقا کہ تم ان عورتوں کا تیخانہ تلاش کرو جہاں پر ان عورتوں کو قید کیا گیا ہے جی آقا جیسے آپ کا حکم ہمزاد نے سرے لائے اور غائب ہو گیا میں وہیں فرش پر دیوار کے سہرے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بیٹھے بیٹھے سوچوں میں کم ہو گیا دنیا میں انسان کیسے کیسے چہرے بنائے پھرتا ہے بظاہر اتنا اچھا اور شریف نظر آنے والا چہدری آخر کیا نکلا اور اس کے ساتھ وہ شیطان شنکر اپنے ہی دیس کی عورتوں کو عزتوں کے محافظ بننے کے بجائے ان کے دشمن بن گئے اور انہیں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کرنے لگے بہت افسوس کی بات تھی بہرحال جو کچھ بھی تھا میں ان لوگوں کو ویسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تو حمزاد ظاہر ہوا اور کہنے لگا آقا اسی تیخانے کے ساتھ دوسرا تیخانہ ہے اس میں کوئی دس بارہ کے قریب عورتیں موجود ہیں خدا جانے کب سے ان بیچاریوں کو قید میں رکھا گیا ہے ان میں سے تو زیادہ تر کی حالت بہت خراب ہے اوہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں جلد از جلد ان کے انجام تک پہنچا دینا چاہیے اور ان عورتوں کو وہاں سے رہائی دلونی چاہیے کیا امید ہے کہ صبح تک وہ آ جائیں گے ہاں ٹھیک ہے صبح تک ان کا انتظار کر لیتے ہیں کیا آپ کے لئے کھانا لے آؤں آقا آپ کو بھوگ لگی ہوگی ابھی نہیں تھوڑی دیر تک لے آنا میں وہیں بیٹھ گیا سارے منظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے نگینہ یاد آنے لگی بھائیوں کی بے وفائیاں یاد آنے لگیں وہ عورت جس نے مجھے حمزاد کو قابو کرنے کے لئے مجبور کیا تھا اسے کھانا میرے سامنے رکھ دیا گرم گرم روٹیاں اور نہایت مزیدار سالن تھا میں نے سیر ہو کر کھایا اور اسے صبح کے لئے چند ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا رات کو اسی فرش پر پاؤں پھیلا کر سو گیا رات کیسے گزری کچھ پتہ نہیں چلا صبح کے اجالے کا اس وقت پتہ چلا جب روشندان میں دور سے تھوڑی تھوڑی روشنی دکھائی دی پھر مجھے اچانک کسی کے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی آواز سنائی دی غور سے دیکھا تو آگے آگے چودری تھا اور اس کے پیچھے شنکر دونوں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہاں بھئی شیخ سناو کیا حال چال ہے ہم نے تیری بہتری کے لئے اتنا کچھ سوچا تجھے اتنے اچھے مشورے دیئے ہم تو چاہتے تھے کہ تُو دولت مند ہو جا اور زندگی ایش سے گزار مگر تُو تو خود اپنا دشمن بن گیا اور ہمیں نصیحتیں کرنے لگا دیکھ چودری میں تھوکتا ہوں تیری دولت پر اور مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو غلط طریقوں سے کسی کی زندگی برباد کر کے حاصل کی جائے ابے کتنا پاگل ہے تُو شنکر بولا اب کیا کریں اس کا زیادہ باتوں میں وقت ضائع مت کرو شنکر نے چودری سے کہا کرنا کیا ہے اس کا زندہ رہنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں اگر یہ زندہ رہا تو ہمارے لئے مشکل بن جائے گی فانسی کا بھندہ ہمارے گلے تک پہنچ سکتا ہے تو پھر سوچ کیا رہا ہے مار ڈالی سے اور اسی فرش میں گاڑ دے شنکر نے غصے سے کہا اس نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ میرے موں پر مارنے کے لئے جیسے ہی آتھ اٹھایا میں نے فوراں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فوراں ہمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا پھر میں نے چودری کے پیچھے ہمزاد کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا اس نے ہاتھ میں ایک تیزدار خنجر پکڑ رکھا تھا وہ اس سے پہلے کے صورتحال کو سمجھتا ہمزاد نے دائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور چودری کی گردن پر اپنے خنجر والے ہاتھ کو پھیر دیا خنجر اتنا تیزدار تھا کہ چودری کی گردن لہوں میں کٹ گئی اور دور جا گری زوردار چیخ مار کر وہ فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا شنکر نے یہ دلدوز منظر دیکھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہوا گیا کون آیا جس نے ایک دم چودری کی گردن کار ڈالی مگر اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا ہمزاد کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور بھرپور وار اس نے شنکر کے پیٹ پر کیا خنجر اس کے پیٹ کو پھارتا ہوا اندر تک دھنس گیا اور شنکر کے موں سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ بھی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اب میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ یہ دونوں کشی صورت باز نہیں آئیں گے وہ دونوں کی لاشیں اس فرش پر تڑپ رہی تھی ہمزاد کہنے لگا چلیں آقا میں آپ کو عورتوں کے تہخانے میں لے جاؤں جہاں انہیں قید کیا گیا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اس میں داخل ہو گئے جو چوہدری کا خصوصی کمرہ تھا اس کمرے میں بھی نیچے تیخانے جانے کا راستہ تھا لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار یہ تیخانے کا راستہ چوہدری کی مسحری کے نیچے موجود تھا سیڑھیوں کے نیچے جب ہم تیخانے میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نیچے دس بارہ عورتیں موجود تھیں جو بیچاری بری حالت کا شکار تھی نہ جانے ان بیچاریوں کو کتنے دنوں سے یہاں قید کیا گیا تھا مجھے دیکھ کر اقدام خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے وہ سمجھی کہ شاید اب ان کے مقدر کا فیصلہ کیا جانے والا ہے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ان عورتوں کی عزت بھی بامال کی گئی تھی میں نے ان لوگ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری بہنوں تم یہاں سے آزاد ہو جہاں چانا چاہتی ہو چلی جاؤ فوراں سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور ظالم یہاں پر آ جائے میری بات سن کر وہ عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگی جیسے میری بات پر انہیں یقین نہ آ رہا ہو لیکن پھر اچانک پھر وہ ستیدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاگ گئیں حال میں سے ساری عورتیں بھاگ بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی آزادی مل جانے کی خوشی میں بہت پرجوش تھی مگر ایک لڑکی وہیں فرش پر پڑی رہی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو میں نے فوراں آگے بڑھ کر اس کے دیکھا کہ شاید کہیں یہ مر تو نہیں گئی مگر اس کی نبز آہستہ آہستہ چل رہی تھی وہ زندہ تھی زندگی کی کیفیت میں تھی حمزاد میرے ساتھ تھا جسے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی حمزاد دیکھو اسے ہوا کیا ہے میں نے فوراں آگے بڑھ کر اسے دیکھا اور کہا معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی بہت دن سے یہاں ہے اور اس نے فاقہ کشی اختیار کر رکھی ہے کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت ابتر ہو گئی ہے اے لڑکی تم کون ہو کیا تمہارا کوئی گھر بار نہیں کیا تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی میں نے اس کی طرف دیکھا مگر وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اس کی حالت بہت ابتر تھی میں سمجھ گیا کہ وہ اس حالت میں نہیں کہ میری بات کا جواب دے سکے میں نے کہا حمزاد یہاں سے نکلنا چاہیے شنکر اور چودری کی لاشوں کا کیا کرنا ہے حمزاد نے پوچھا رہنے دو ہمیں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا بس مجھے اور اس لڑکی کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں اسے کھانے پینے کے لیے فوراں کسی چیز کی ضرورت ہے مگر یہ لڑکی تو اٹھ نہیں سکتی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی میں نے کہا تو حمزاد فوراں آگے بڑھا اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کے اس نکاہت بھرے جسم کو اٹھا کر اپنے کندے پر لٹکا لیا اور ایک ہاتھ میری طرف بڑھا کر کہنے لگا آقا میرا ہاتھ تھام لیجئے میں نے فوراں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا آنکھیں بند کر لیجئے آقا میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے ہمارے پاؤں کا ساتھ چھوڑ دیا ہو تھوڑی دیر کے بعد حمزاد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی آقا آنکھیں کھول دیجئے میں نے آنکھیں کھولی تو ہم ایک ویرانے میں ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے حمزاد نے لڑکی کو کندے پر اٹھایا ہوا تھا اس نے لڑکی کو نیچے زمین پر درخت کے ساتھ لگاتے ہوئے بٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا لیجیے آقاب میں اس کے لئے کچھ کھانے کو لاتا ہوں یہ جگہ کون سی ہے میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا حمزاد نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا یہ جگہ دوستو کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو ناؤ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ